بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آرگینک کمپاؤنٹس کے نومنکلیچر کو سٹارٹ کرتے ہیں الکینز کے نومنکلیچر سے الکینز سمپلیسٹ آرگینک کمپاؤنٹس ہیں ان میں صرف کاربن اور ہائیڈوجن ایٹمز پائے جاتی ہیں جو کہ آپس میں سنگل بانڈز کے ثروح جڑے ہوتی ہیں کمرشلی یہ فیولز اور آئلز کے طور پر ایمپورٹنٹ ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ الکینز سٹریٹ چین ہو سکتی ہیں جیسا کہ یہ ایک سٹریٹ چین الکین کے اگزمپل ہے یا یہ برانش ہو سکتی ہیں جیسا کہ اس مین چین کے ساتھ آپ کو سائٹ پر ایک برانش نظر آ رہی ہے برانشٹ الکین میں ایک مین چین یا پیرینٹ چین کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ سبسیٹوینٹ سے ٹیشٹ ہوتے ہیں ہم یہاں پر یہ سیکھیں گے کہ سٹریٹ چین الکینز اور برانشٹ الکینز کو کیسے نیم دیا جاتے ہیں ان کے دو طرح کے نام ہوتے ہیں ایک کامن نیمز اور دوسرے آئیو پیک نیمز جو کہ ان کے سسٹیمیٹک نیمز بھی کہلاتے ہیں سٹریٹ چین الکینز کو دونوں کیسے میں ایک ہی طرح سے نام دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم سٹریٹ چین الکینز کے نیمز دیکھیں گے الکینز کا جنرل فارمولا ہے سی این ایش ٹو این پلاس ٹو یہاں پر ہمارے پاس فور کولمز ہیں پہلے میں نمبر آف کاربن ایٹمز دوسرے میں فارمولا تیسرے میں لائن ڈرائنگ اور چوتھے میں نیم وہ الکین جس میں ایک کاربن ایٹم ہوتا ہے اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے سی ایچ ٹو اس کی لائن ڈرائنگ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک کاربن ایٹم کو آپ ایک ڈوٹ سے شو کریں گی اس کا نیم ہے میتھین دو کاربن ایٹم والے الکین کا فارمولا یہ ہے چونکہ آپ کے پاس دونوں کاربن ایٹمز چین کے اینڈ میں ہیں اس لیے دو سی ایچ ٹری گروپس آپس میں جڑ گے اس کو آپ ایک لائن سے شو کریں گی اور اس کا نام ہے ایتھین لائن کا اینڈ ایک کاربن ایٹم کو شو کر رہا ہے اور دوسرا اینڈ دوسرے کاربن ایٹم کو شو کر رہا ہے تین کاربن ایٹمز والے الکین کو آپ اس طرح سے شو کریں گی آپ یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ درمیان میں ایک میتھائیلین گروپ ایڈ ہو گیا اس کو ہم اس طرح سے شو کرتی ہیں جہاں پر ہر اینڈ ایک کاربن ایٹم شو کر رہا ہے اس کا نیم ہے پروپین اسی طرح سے چار کاربن ایٹم والے الکین میں دو میتھائیلین گروپس ایڈ ہو گے اس کا نام ہے بیوٹین پانچ والے میں تین میتھائیلین گروپس ایڈ ہوئے اس کا نام ہے پینٹین اسی طرح سے چھے کاربن ایٹم والے الکین کو ہیکزین کہا جاتا ہے ساتھ والے کو ہپٹین آٹھ والے کو اکٹین نو والے کو نو نین اور دس والے کو ڈیکین اب ہم برانشت یا سبسی چوٹی ٹیلکینز کو نیم دینا سیکھیں گے ہمارے پاس اس کے لیے کومن نیم سسٹم اور آئی او پیک سسٹم میں ڈیفرنٹ طریقے ہیں کومن نیمز میں ہم آئیسو مرز کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے ان آئیسو یا نیو کا استعمال کرتے ہیں پریفکس ان تب یوز ہوتا ہے جب آئیسو مرز سٹریٹ چین ہو آئیسو تب یوز ہوتا ہے جب پوزیشن ٹو یا سیکنڈ کاربن پر کوئی برانچنگ ہو جائے اور نیو تب یوز ہوتا ہے جب ایک ہی کاربن ایٹم پر دو سبسی چوٹی ٹیلکینز اٹیش ہو جائیں ہم کچھ اگزمپلز کے استعمال سے ان آئیسو اور نیو کا استعمال سیکھیں گے بیوٹین کا مالیکیولا فارمولا ہے اس کے لئے دو سٹرکچرز پوسیبل ہیں سٹریٹ چین سٹرکچر جو کہ ان بیوٹین کے ہلاتا ہے اور سیکنڈ کاربن پر برانچنگ والا سٹرکچر جو کہ آئیسو بیوٹین کے ہلاتا ہے اسی طرح سے پینٹین میں تین سٹرکچرز پوسیبل ہیں سٹریٹ چین ان پینٹین برانچنگ آن کاربن نمبر ٹو آئیسو پینٹین اور برانچنگ آن تا سیم کاربن ایٹم نیو پینٹین آپ یہ نوڈ کیجئے کہ تمام آئیسو مرز کا مالیکیولا فارمولا سیم ہے لیکن ایٹمز کی ڈیفرنٹ ارینجمنٹ سے ڈیفرنٹ سٹرکچرز پروڈیوس ہوگے کومن نیمز کمپلیکس سٹرکچرز پر اپلائے نہیں کیا جا سکتے اس لیے آئیو پیک یا انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری نے کچھ رولز بنائے ہیں تاکہ آرگینک کمپاؤنڈز کو سسٹیمیٹک نیمز دیے جا سکیں الکینز کی نیمیں کے آئیو پیک رولز ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سبسی ٹرینڈز کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے چونکہ الکینز میں صرف کاربن اور ہائیڈوژن ایٹمز بائے جاتی ہیں ان کے سبسی ٹرینڈز میں بھی صرف کاربن اور ہائیڈوژن ایٹمز بائے جانے چاہیے جن کے درمیان میں سنگل بانڈ ہو ہم الکینز کے سبسی ٹرینڈز کو الکائل گروپس کہتی ہیں اور یہ تب بنتی ہیں جب کسی الکینز سے ایک ہائیڈوژن ایٹم ریموو ہو جائے ایک کاربن ایٹم 4 بانڈز بناتا ہے ایک ہائیڈوژن ایٹم ریموو ہو جانے سے کاربن کے پاس ایک ویکنسی کریئٹ ہو گئی اور یہ کسی مین چین کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے یہ لائن شو کر رہی ہے کہ ہائیڈوژن بھی ایک مانڈ بنا سکتا ہے الکائل گروپس کی نیمیگ کرتے ہوئے ہم الکین کے این کو ریپلیس کرتے ہیں آئل سے مثال کے طور پر میتھین سے میتھائل بن جاتا ہے ایتھین سے ایتھائل بن جاتا ہے اور اسی طرح سے اگلے الکینس کے بھی الکائل گروپس بن جاتے ہیں اب ہم الکینس کے سبسیٹوینٹس کے بارے میں پڑھیں گے میتھین سے میتھائل گروپ بنتا ہے ایتھین سے ایتھائل گروپ بنتا ہے آبیٹر یہ نوٹ کیشیہ چاہے آپ کے پاس ویکنسی اس کاربن ایٹم پر ہو یا اس پر ہو it is the same پروپین سے آپ کے پاس دو جگہیں بن جاتی ہیں جہاں پر مین چین اٹیچ ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس ہائیڈوجن اس کاربن ایٹم سے یا اس سے ریموو ہوا ہے تو پوائنٹ آف اٹیچمنٹ ٹرمینل کاربن ایٹم پر ہوگا اور تب اس گروپ کو ہم کہیں گے این پروپائل اور اگر آپ کے پاس ہائیڈوجن اس کاربن ایٹم سے ریموو ہوتا ہے تو پوائنٹ آف اٹیچمنٹ سینٹرل کاربن ایٹم پر ہوگا مین چین سے اور اس کو ہم کہیں گے آئیسو پروپائل اسی طرح سے بیوٹین سے جب بیوٹائل بنتا ہے تو there are four possibilities terminal carbon atom second number terminal with the branching on the second carbon atom and second carbon atom with the branching as well as point of attachment اس طرح سے ان کے نیم and بیوٹائل ہو سکتی ہیں secondary بیوٹائل isobیوٹائل یا tertiary بیوٹائل اس کے بعد آتے ہیں are you back rules for naming alkanes یہ آپ کے ریفرنس کیلئے ہے جب آپ alkanes کو name دینے لگیں تو اس کو اپنے سامنے رکھئے گا پہلے دیکھ کے naming دیں اس کے بعد جب آپ کی practice ہو جائے گی تو you will be able to name alkanes are you back rules discuss or apply کرنے سے پہلے اپنی کتاب میں موجود structures دیکھئے یہ یاد رکھئے گا کہ کاربن سے four points بناتا ہے اس لئے آپ کی کتاب کے structures میں ہر line ایک bond show کر رہی ہے یا bond carbon اور carbon atom کے درمیان ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے یا carbon اور hydrogen atom کے درمیان ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے آپ ایک کی بک میں hydrogen کے ساتھ bond صرف ایک لائن سے show کیا گیا ہے ایک اور چیز یاد رکھئے گا ہم یہاں پر condensed formulas use کریں گے کہ کسی بھی chain کے end میں موجود carbon atom three hydrogen atoms کے ساتھ attach ہوتا ہے اس لئے ہم نے end والے carbon atom کو CH3 سے show کیا same will be the case here اگر chain کے درمیان میں موجود carbon atom کسی substituent کے ساتھ attach نہیں ہے تو وہ دو hydrogen atoms کے ساتھ bond بنائے گا CH2 کے ہلائے گا جیسا کہ یہ ہے اور یہ ہے اگر chain کے درمیان میں موجود carbon atom ایک substituent کے ساتھ attached ہے تو وہ صرف ایک hydrogen کے ساتھ bond بنائے گا اور اسے ہم CH کہیں گے اور اگر chain کے درمیان میں موجود carbon atom دو substituent کے ساتھ attach ہے تو اس کا bond hydrogen atom کے ساتھ نہیں ہوگا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ what are the IUPAC rules for naming alkanes پہلا rule ہے selection of the longest chain اس میں ہمیں دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اس chain کو select کرنا ہے جس میں carbon atoms کا number زیادہ ہو مثال کے طور پہ اگر آپ اس compound کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس دو طرح کی longest chains بن سکتی ہیں 1,2,3,4,5 ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ chain کو continuous ہونا چاہیے آپ اس کے بعد یہاں پہ نہیں جا سکتے تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک 5 carbon atoms کی chain بن گئی دوسری possibility یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے نیچے چلی جائیں آپ کے پاس یہاں پر 6 carbon atoms کی ایک chain بن گئی چونکہ rule یہ ہے کہ آپ نے اس chain کو لینا ہے جس میں carbon atoms کا number زیادہ ہو اس لیے آپ اس chain کو prefer کریں گی جس میں carbon atoms 6 ہیں چونکہ یہاں پر 6 carbon atoms ہیں اس لیے اس کا parent compound ہوگا ایک hexane دوسرا rule آپ کے پاس تب apply ہوتا ہے جب دو chains length کے لیے compete کریں مثال کے طور پہ اس compound میں there are two chains which have seven carbon atoms each اس کے بھی seven carbon atoms ہیں اس کے بھی seven carbon atoms ہیں اس case میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کون سی chain کے ساتھ maximum number of sub sub attached ہیں یہ ایک ہی بڑا سا sub chain ہے جو کہ اس chain کے ساتھ attach ہے جب اس case میں you have three sub sub attached تو اس لیے آپ اس والی chain کو consider کریں گی اس کو select کریں گی because it has greater number of sub sub chants attached to it دوسرا rule ہے numbering the chain numbering کا یہ مطلب ہے کہ آپ carbon atoms کو number دیں گی 1,2,3,4 etc آپ نے numbering اس طریقے سے دینی ہے کہ sub sub minimum number ملے مثال کے طور پر اس compound کے case میں آپ کے پاس دو طریقے سے numbering کی جا سکتی ہے آپ یہ سے start کریں اس case میں اس sub situant کو second number ملا اور دوسرے کو four number مل گیا اگر آپ numbering کو دوسرے end سے start کرتی ہیں تو پہلے sub situant کو third number ملا اور دوسرے کو fifth ملا تو چونکہ آپ اس طرح سے کرنی ہے کہ sub situant کو minimum number ملے اس لئے آپ اس numbering کو prefer کریں جہاں پر second اور fourth number given ہے sub situant کو as compared to the one where three and fifth number are given to the sub situants numbering کا دوسرا rule تاب اپلائے ہوتا ہے جب دو sub situants دونوں end سے equal distance پر ہوں مثال کے طور پہ اگر آپ اس compound کو دیکھیں تو یہاں پر چاہے آپ یہاں سے numbering start کریں یا یہاں سے start کریں پہلا sub situant second position پر آرہا ہے اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان carbon items کو جو سب situants کے ساتھ اٹیش ہوتی ہیں نوٹ کرتے ہیں اور ان کے numbers کو add کرتے ہیں مثال دوسری numbering میں second third and fifth carbon items are attached to the sub situants ان کو add کرنے سے 10 number آگیا آپ نے اس numbering کو prefer کرنا ہے جس میں sum minimum ہو اس case میں چونکہ sum یہاں پر minimum ہے اس لئے آپ اس numbering کو prefer کریں گی L کی اس کو name دیتے وے sub position بھی mention کی جاتی ہے اس کے لئے آپ یہ کریں گی number of carbon to which the sub is attached hyphen name of the group مثال کے طور پہ اس alkan میں second position پر methyl group attached ہے اس لئے اس کا نام ہو جائے گا 2 methyl propane اگر آپ کے پاس کسی alkan میں different sub attest ہوں تو آپ alphabetical order کو فالو کریں گی مثال کے طور پہ اگر کسی alkan میں ethyl methyl اور propane تین وں groups موجود ہوں تو چونکہ e alphabetical order میں پہلے آتا ہے یہ سب سے پہلے آئے گا پھر methyl آئے گا اور پھر propane آئے گا اس compound میں آپ ethyl group کو methyl group سے پہلے mention کے prefixes یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اگر similar groups different position پر بھی ہوں تب بھی ہم اکٹھا شو کریں گے لیکن درمیان میں کومہ لگا دیں گے مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھ آپ کے پاس second اور fourth position پر دو methyl groups ہیں جیسا کہ اوپر ڈسکس کیا ڈائی میتھائل یہاں پر لگے گا ہم ان positions کو اکٹھا شو کریں گے with a comma in between similar is the case here second third and fifth position پر methyl groups موجود ہیں two three five hyphen trimethyl hexane similar rule apply ہوگا اگر same carbon item پر similar groups attached ہوں تو بھی آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ substituted lkain کو کس طرح سے شور کیا جاتا ہے پہلے group کی position hyphen کے بعد name پھر hyphen دوسرے group کے position hyphen اس کا name اور space کے بغیر name of the parent lkain آخر میں آپ کے book سے کچھ questions انہیں solve کیجئے practice کرنے سے آپ lkains کو name دینا آ جائے گا nomenclature میں practice بہت important ہوتی ہے good luck